جنہیں نامنکن لمحات میں بھی یقین ہوتا ہے کہ ان کی مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوں گی ان کی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ بے شک موجزات کر دینے پر قادر ہیں جہاں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اندھیرہ ہو چکا ہے کیسے میری زندگی میں روشنیاں آئیں گی آپ یقین جانئے اللہ سبحان و تعالیٰ قاتب تقدیر ہیں موجزات کر دینے پر قادر ہیں آپ ان لمحات میں بھی دعا کیا کریں جب آپ کو ہر طرف سے نا امیدی لگ رہی ہوتی ہے اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت نہیں کر سکتا اللہ پاکی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ان قریب آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہو جائیں گے اللہ پاک تو آپ کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتے ہیں اللہ پاک تو ان لمحات میں بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے اللہ پاک تو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں آپ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں موجزات نہیں ہوں گے اللہ پاکی تو ہیں جو آپ کے لئے آسانیوں کے انتظامات کر دیں گے بس آپ دعا کیجئے توقع رکھئے یقین رکھئے بے شک اللہ پاک قاتب تقدیر ہیں ابھی نہیں ملا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ملنا ہی نہیں ہے اللہ پاکی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں یقیناً انقریب آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہوں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اللہ پاک نے آپ کے لئے وہ سارے بند دروازے کھول دینے ہیں جن کے لئے آپ پریشان تھے کہ ابھی تک میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئیں میرے لئے موجزات کیوں نہیں ہوئے ہیں یا میرے لئے اللہ پاک نے کب یہ دروازے کھولنے ہیں آپ یقین رکھئے اللہ پاک کاتب تقدیر ہیں جو نہیں بھی لکھا نصیب میں وہ پل بھر میں لکھ دیا جاتا ہے دعائیں سے تو قبولیت کی منزل آسان ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ جو نہیں ملا تو کیا وہ آپ کو کبھی ملنا ہی نہیں ہے آپ یقین تو رکھئے توقل تو رکھئے سبر تو کیجئے اللہ پاک سے دعا کیجئے بس رحمت کے دروازے آپ کے لئے کھولنے والے ہیں اور یقیناً انقریب آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہونے والے ہیں اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے دعاوں کی قبولیت کے لئے یقیناً آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہوں گے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی اللہ پاکی تو ہیں جو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اللہ پاک جب آپ کو تک لائے ہیں نا تو یقیناً آپ کے لئے خیر کے انتظامات ہوں گے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی یہ بند دروازے اب ایک ایک کر کر کھل جائیں گے آج نہیں تو کر اندھیرے روشنیوں میں بدل جائیں گے اللہ پاک نے آپ کو نہ اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو اکیلا چھوڑیں گے اللہ پاکی تو ہے جو اس وقت میں بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جب ہر طرف سے آپ کو انکار کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ پاکی تو ہے جو آپ کے لئے موجزات کر دیں گے بس آپ دعا کیجئے توقع رکھئے یقین سے مانگئے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں اور آپ کے لئے کس طرح یہ بند دروازے ایک ایک کر کر کھلتے جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک آپ کے لئے رحمت کے دروازے ضرور کھول دیں گے بس آپ کا کام ہے کہ آپ مانگے دل کھول کر مانگے اور اگر مگر ہوگا کیسے ہوگا یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے بس آپ یقین سے مانگئے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کے لئے کیسے منزل آسان ہو جاتی ہے کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بس جہاں آپ نے اتنا مانگا ہے نا وہاں ایک بار پھر سے یقین سے مانگ لیجئے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی اور آپ کے لئے کیسے آسانیوں کے انتظامات ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آمین سمہ آمین اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈر ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آپ بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوریز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئے کرنا چاہوں گی جس میں سے پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ حسامت اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا لیتیف ہو یا ودود ہو تو بے شک اللہ سبحانہ وطالہ دعاوں کو قبول کر دینے پر موجات کر دینے پر قادر ہے دعا کیا کریں یقین سے صبر سے توقع سے مانگا کریں اور پھر دیکھئے گا کہ کیسے آپ کے لئے آسانیہ ہو جائیں گے اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گے اور میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کا شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں علمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں خطے کار ہوں اللہ سبحانہ وطالہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وطالہ مجھ سے آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے آمین سبح آمین تو میری پیاریوں آج کی جو بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لگتی ہیں السلام علیکم کرت آپی آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیارییں کیسی ہیں آپی میں آپ کو اپنی بڑی بہن کے میریکل سٹوری اور اپنی خود کے میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے آپی جو میری بہن کے لیے آٹھ سال بعد موجزہ ہوا اس کے بارے میں بتاؤں گی ایسا تھا کہ آپی میری بہن جو ہے میرے آپی کزن ہے جو کہ میرے تابو کے بیٹے ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور میرے تابو کے بیٹے بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے لیکن آپی مستہ یہ تھا کہ ان کے سٹینڈرڈ میں اور ہمارے سٹینڈرڈ میں بہت زیادہ فرق تھا پھر کہ ہی نہ کہیں پر دونوں کی فیملیز جو ہیں بہت زیادہ اپوزٹ تھیں اسی لیے اتنی جو ہے آپی گہرائی میں کبھی بات ہوئی ہی نہیں کیونکہ آپی میرے ابو جو ہیں وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اسی طرح سے اچھے گھر میں بہائیں گے جیسے کہ آپی ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ابو نے ہمیشہ ہم بیٹیوں کے لیے بہت اچھا سوچا ہے خیر آپی اس کے بعد ایسا ہوا کہ میری بہن کے لیے میرے ابو کے دوست ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری سے آئے تو ان کے بیٹے کا رشتہ آیا اور میرے ابو نے ان لوگ کو زبان دے دی جب میری بہن کو پتہ چلا تو تب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آپی ساری بات تیہ ہو گئی تھی اور اب میری بہن پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی تو میری بہن کو جب یہ پتہ چلا بہت تکلیف بھی ہوئی اور ہم لوگوں کو بھی یہ سب کچھ معلوم تھا کیونکہ آپی ظاہر ہے ہر چیز کے بارے میں بہن مجھے بتاتی تھی چھوٹی بہن کو بھی سب کچھ پتہ ہی تھا اینیویز آپی اس طرح سے جو ہے وقت گزرتا گیا میرے کزن نے ہم لوگوں سے بھی کہا کہ تم لوگ کچھ کرو کسی طریقے سے اپنے ابو کو منالو لیکن آپ ہی ہم نہ کچھ کر سکے ہماری تو حمد ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے ابو سے کوئی بات کر سکتے انہیں کچھ کہہ سکتے بس آپ ہی خاموشی ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا سب کچھ اور ایسا ہوا کہ میری بہن کی جو ہے وہاں میرے ابو کے دوست کے بیٹے کے ساتھ بہت دھوم دھام کے ساتھ شادی ہو گئی اب آپ ہی تایا ابو کے بیٹے بھی شادی پر موجود تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے میری بہن کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھا اب آپ ہی سوائے آگے بڑھنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا زندگی کل سفر میری بہن آگے شروع کر چکی تھی اور پیچھے مر کر اب وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی کزن ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ میری بہن نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اور اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور آپ ہی وہ جو ہیں بات بات پر کہہ رہے تھے کہ تم ہم لوگ کی بہن نے میرے ساتھ غلط کیا ہے لڑکے تو دل توڑتے ہی ہیں تو بہن نے میرے ساتھ غلط کیا ہے میں کیا کہتے کہ اس نے تو اپنے ماں باپ کی عزت رکھی ہے برحال آپ ہی تھا میری بہن اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور میرے تایبو کے فیملی بھی اپنے بیٹے کے لیے اب رشتے وغیرہ دیکھ رہے تھے بس پھر آپ ہی اس دوران جو ہے ان کی آپ ہی ایک جگہ پر انگیجمنٹ ہوئی اور اسی دوران میری بہن جو ہے اپنے گھر میں بہت خوش تھی شروع شروع میں سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن آپ ہی ان کے بیٹے میں ایک غلط عادت یہ تھی کہ کچھ آپ ہی بری عادت تھی جو کہ آپ ہی میں لکھنا نہیں چاہتی ہوں لیکن آپ ہی کچھ ایسی عادت تھی جو کہ کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی ہے لیکن آپ ہی پھر بھی میری بہن جو ہے کمپرومیس کرتی جا گزار رہی تھی اور خاموشی سے اپنا وقت گزار رہی تھی کچھ عرصے بعد جو اللہ تعالی نے اسے گوڈ نیوز سے بھی نوازا اور یوں آپ ہی میرے جو تیبو کے بیٹے ہیں ان دنوں ان کی آپ ہی جہاں انگیجمنٹ ہوئی تھی وہیں پر شادی بھی ہو گئی ہم ان کے شادی پر بھی گئے بس آپ ہی وہ بھی اتنا خوش تو نہیں تھے لیکن آپ ہی مطمئن تھے اور میری بہن بھی اپنی جگہ اپنے گھر میں سٹرگل کر رہی تھی خیر آپ ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن آپ ہی میری بہن کو ان کے ان لاؤز نے سختی سے منع کیا تھا کہ ہمارے بیٹے کی جو بھی آدات ہیں جو بھی چیزیں ہیں آپ نے اپنے گھر میں ڈسکس نہیں کرنی اور آپ ہی میری بہن بیچاری بہت زیادہ صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی اللہ تعالی نے اسے پہلے بیٹی دی اور پھر آپ ہی بیٹی جیسے ہی تین سار کی ہوئی پھر بھی ان کے ہزبن کی وہ ایڈکشنز وہ چیزیں ختم نہ ہو سکیں ان کے ہزبن نے آپ ہی یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ جو ہے سیکنڈ میریج کرنا چاہتے ہیں ان کی ایک کلیک ہے اس کے ساتھ لیکن آپ ہی میری بہن جو ہے بہت زیادہ صبر سے وقت گزار رہی تھی تو آپ پھر جو ہے ان دنوں جب میری بہن نراز ہو کر ہمارے گھر آئی اور یہی پر اس کی طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹرز کے لے کر گئے ہیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اپنا سیکنڈ بیبی ایکسپیک کر رہی ہیں امی ابو نے زبردستی جو ہے اس کو گھر بیج دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں اگر تمہارا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے ہم اس کو سمجھائیں گے بیٹا بعض اوقات لڑکے بٹک جاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے اب آپ ہی بڑوں نے بیٹھ کر ساری بات چیت کی اور ان کے ہزبنٹ جو ہیں بہت اچھے بن کر آپ ہی لے کر میری بہن کو چلے گئے پرگنٹ تھی اور اس دوران اس کے ہزبن نے آپ ہی اسے بہت زیادہ ٹوچر کیا اور آپ ہی اسی دوران میری بہن کا وہ بیبی ایکسپائر ہو گیا جو کہ آپ ہی بیبی بوائے تھا چیزوں کی وجہ سے آپ گھر والوں نے کہا کہ ہماری بیٹی نے اتنا وقت گزار لیا ہے سات سال آپ ہی کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ایک بیٹی کا ساتھ پھر اتنا بڑا ٹراؤما ساری چیزیں میری بہن برداشت کرتی رہی ابو نے اپنے دوست سے کہا کہ خوب تم نے میری عزت کا مان رکھا ہے میری بیٹی کو صحیح عذیت دی ہے دوبارہ میں کبھی کسی رشتے پر اعتبار نہ کروں لیکن اب مجھے پتا چلا کہ ساری بات تو نصیب کی ہوتی ہے نصیب پر آ کر بات رک جاتی ہے ایسا تھا کہ میرے ابو نے اپنے دوست سے بہت زیادہ گلے شکوے کیے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے میں سمجھتا تھا کہ بیٹیوں کو اگر اپنے جیسے لوگوں میں دیا جائے تو بچیاں خوش رہتی ہیں لیکن آج مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی بہنوں کو کیوں نہیں پریفر کیا اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے تو نصیب ہو گئی ہے خیر آپی یہ سب چیزیں ظاہریں اب سامنے تھی ابو بہت زیادہ ہرٹ ہو چکے تھے اتنی پرانی دوستی تھی جب میرے ابو آوٹ آف کنٹری جاب کرتے تھے وہاں کے یہ دوست تھے اور یوں آپ ہی میرے ابو کا دل بہت زیادہ دکھ گیا میرے بہن جو ہے ہمارے گھر واپس آ گئی بیچ میں پھر بھی ہم لوگوں نے کچھ عرصہ ویٹ کیا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے ان لوگوں کو اکل آ جائے لیکن آپ ہی کچھ ایسا نہ ہوا اور بلکہ آپ ہی میرے ابو کے جو دوست ہیں انہوں نے میری بہن پر کچھ ایسی باتیں کی جو کہ آپ ہی بہت زیادہ نامناسب ہیں اور آپ ہی اس بارے میں تو میں کہوں گی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی بیٹی کے بارے میں اور وہ بھی وہ باتیں کریں جن کی اپنی تین بیٹیاں ہوں برحال آپ ہی ہم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ ہی میرے ابو نے خودی سے کہا بہن کو کہ بیٹا تم بتاؤ رہنا چاہتی ہو یا نہیں رہنا چاہتی بہن نے کہا کہ ابو میں اب دوبارہ ادھر مڑ کر نہیں جانا چاہتی میری زندگی کو آسان کر دیجئے میں نے بہت کچھ سروائف کر لیا ہے بس پھر آپ ہی میرے ابو نے ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیا بہن کے خوشی کو دیکھا اور میری بہن نے آپ ہی بس یہی کہا کہ ابو مجھے وہاں پر صرف اور صرف عذیت دی جاتی ہے اور پھر آپ ہی ہم لوگوں نے خلا کا کیس فائل کر دیا اب آپ ہی کیس کیا فائل کرنا تھا وہ تو پہلے سے ہی تیار تھے ڈیورس دینے کے لیے اور انہوں نے آپ ہی میری بہن کو ڈیورس دے دی اور سارا معاملہ پھر ختم ہو گیا اب آپ ہی 2023 جو تھا وہ 8th of year تھا جدت کا وقت گزار رہی تھی اور انہی دنوں آپ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تایابو کے بیٹے ہیں جو کہ آپ ہی جن سے ان کی شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ آپ ہی بس ان کی بن ہی نہیں سکی اور آپ ہی وہ لڑکی جو ہیں یقین کریں پورے خاندان میں میرے تایابو کی فیملی کے بارے میں دیتے ہیں اور آپ ہی وہ خود جو ہیں چاہتی تھی کہ بس کسی اور کو پسند کرتی تھی ان کے گھر والوں نے بھی ان بیچاری کے ساتھ زبردستی ہی کی تھی خیر آپ ہی ہم کسی کو غلط نہیں کہتے نہ کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات سوچتے ہیں برحال جو ہوا اللہ تعالی نے بہترین کی اور اللہ تعالی یہ سانیہ کرنے والے ہیں اب آپ ہی ایسا ہوا ظاہر ہے میرے کزن کی زندگی میں بھی ٹراما تھا اور میری بہن بھی بہت زیادہ جہاں سے آپ ہی میرے لئے بھی آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ بنا اور اس نے آپ ہی آپ کی ویڈیوز کے تھو جو ہے اللہ اسمت پڑھنا شروع کیا اور آپ ہی وہ جو ہے ہر منگل والے دن اللہ اسمت اپنے صبر کے لئے پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالی اسے اس سارے ٹرامے سے نکال دے کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی کوئی چھوٹی بات تو تھی نہیں بڑا آپ ہی غم اپنی زندگی میں دیکھا تھا تو وہ کس طرح سے ان چیزوں کو سروائف کرتی بس پھر آپ ہی وہ جو ہے بہت زیادہ پریشان تھی تکلیف میں تھی اور اللہ اسمت ہر ٹیوزڈے والے دن بھی پڑھ رہی تھی اور تحجد کی نماز بھی اس نے اس کے تھو شروع کرتی تھی جو کہ آپ ہی وہ بتاتی ہیں کہ تحجد کے وقت میں وہ اتنا روتی تھی اللہ تعالی سے دعائیں کرتی تھی کہ میری زندگی میں آسانیہ کر دیں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا دیں اور سب ٹھیک ہو جائے اب آپ ہی اللہ تعالی کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کس انسان کے لئے کیا بہترین ہے اور اللہ تعالی نے یوں معجزہ کیا کہ آپ ہی میرے تائب اور تائی امی کے در میں میری بہن کا چہرہ خود بخود ڈال دیا تائی امی بتاتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لئے بیٹی تھی تو تمہاری بیٹی کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا اببو نے کہا کہ اگر تو میری بیٹی پر ترس کھانا ہے اس چیز کے حق میں نہیں ہوں ہاں اگر محبت سے میری بیٹی کو اور اس کی بیٹی کو اپناتے ہو تم لوگ تو مجھے کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے اب آپ ہی تائب اور تائی امی اس حد تک جو ہے کنونس کر رہے تھے میرے پیرنٹس کو کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر کہتے ہیں تو ہم آپ کی بیٹی کے نام جو تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں لیکن آپ ہی امی ابو نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں پہلے بھی اللہ تعالی کے حوالے کر کے ہی بیٹی کی شادی کی تھی اور اب تو پھر بھی تمہارا بیٹا قدر کرے گا کیونکہ ہم نے پہلے تمہارے بیٹے کو ترجیح نئی دی سیدھی سی بات ہے تمہارا بیٹا تو محبت بھی کرتا ہے احساس بھی کرنے والا ہے یقیناً وہ ہماری بیٹی کا اور اس کی بیٹی کا بھی خیار رکھے گا پھر آپ ہی یوں اللہ تعالی نے میری بہن کو اس کے صبر کا صلح آٹھ سال بعد دیا اور اللہ پاک نے اسے اس کی محبت عطا کی اور جو انسان کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں آگے تو بھڑی گئے تھے کوشش بہت زیادہ کی لیکن آپ ہی نصیب ان کے لکھے ہوئے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالی نے جو لکھ دیا تھا وہ تو کوئی مٹا نہیں سکتا بے شک میری بہن نے مشکل وقت دیکھا میرے ابو کے اتنے قریبی دوست نے آپ ہی دھوکہ دے دیا رشتہ داری کو ایسی رشتہ داری بنا دیا کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں یہ کہانی سن کر بھی کہ جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے اللہ پاک سب پر اپنا رحم کریں اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری بہن آپ ہی اپنے گھر میں خوش ہے تائبوں کی فیملی بے انتہا اس کی بیٹی اور اس کا محبت دیتے ہیں یقین کریں محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ آپ ہی کوئی بھی ایسا مسئلہ کوئی بھی ایسا جھگڑا ہوا تھا بیچ میں کبھی کسی ٹائم پر بس آپ ہی کہتے ہیں نا کہ کسی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے جنہوں نے میری بہن کے ساتھ غلط کیا ہے جو بھی ہوا انہوں نے آپ ہی ایک ٹائم پر آ کر یہ ضرور کہا کہ بس ہمیں ماف کر دیں اور میری بہن نے اپنے دل کو بڑا کیا اور کہا کہ میں زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں مجھے میرے حصے کی خوشیاں مر گئی ہیں اور میں نے آپ لوگ کو ماف کر دیا بس آپ ہی آپ کی ویڈیوز نے بہت کچھ سکھایا ہے اس ٹائم میری بہن بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اللہ تعالی کی طرف سے ہی آپ کی میرے کل سٹوریز کا وسیلہ بنا پہنوں کی سٹوریز کو سن کر اسے حمد مرتی تھی کہہ رہے ہیں کہ تم حمد رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے کہ میری بہن کو اس کی خوشیاں اس طرح سے ملی اور آپی میرے لیے یہ معجزہ ہوا جو کہ میں نے اللہ تعالی سے دعائیں کی سورہ یوسف پڑھ رہی تھی آپ کی ویڈیوز کا بہن نہیں مجھے بتایا تھا تو میں چھ مہینے سے ڈیلی آپی تحجد کے وقت میں سورہ یوسف اور صلات الحجات کے نوافر پڑھ کر دعا کر رہی تھی اور میرے دل کی دعا یہ تھی کہ آپی میں جہاں پر جاب کرتی ہوں وہی پر آپی میرے کولیک تھے وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے لیکن آپی مسئلہ یہ تھا کہ ابو جو ہیں اب آوٹ آف فیملی رشتہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور آپی ظاہر ہے اتنا بڑا دچکر لگ چکا تھا تو ابو کی پریفرنس یہ تھی کہ خاندان میں ہی کرنا ہے اور آپی اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی اور خاموش رہتی تھی کبھی کچھ تو کبھی کچھ آپی پڑھتی تھی کہ اللہ تعالی کسی طرح خود با خود رستے آسان کر دے ایک دن آپی میں نے اپنی امی سے اور تمہارے ابو اتنی جلدی ماننے والے نہیں ہیں اب بھی تم خاموش رہو باقی دیکھو وقت تمہیں کہاں لے کر جاتا ہے اب آپی انہی دنوں میرا رشتہ میرے جو آپی دوسرے تائبو ہیں کہ ابو جو ہیں پانچ بھائی اور تین بہنے ہیں سب سے بڑے والے تائے ہیں یعنی کہ آپی ایک تو تائے کی فیملی ہے جس پر بہن کی شادی ہوئی ان سے بھی بڑے بھائی جو ہیں میرا رشتہ آ گیا انہوں نے تیسرے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا اب آپی میں اتنی پریشان اور وہاں پر میرے جو کزن ہیں آپی وہ کسی اور میں انوالف تھے آپی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اب آپی مجھے اس طرح سے یہ بات پتا چلی کہ میں نے جو ہے انہیں کال کی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے بارے میں انہیں بتا دیتی ہوں باقی جو ان کی مرضی ہوگی اگر تو میرے ماضی کو دے کر وہ ایکسپٹ کر لیں تو آپی ابھی میں نے بات کی ہی تھی کہ وہ ہستے لگے انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ میں بھی اپنی یونیورسٹی فیلو کو پسند کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم دونوں کیسے سوٹے پر لگ رہے ہیں تمہاری سوچ ڈیفرنٹ ہے میری سوچ ڈیفرنٹ ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ تمہاری زندگی کو میں خراب کروں بس آپی انہوں نے اپنے ابو امی سے خود ہی انکار کہہ دیا اور کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے اور پھر آپی ان دنوں ان دنوں میرے ابو سے بات کی جو کہ آپی میرا پروپوزل تھا میرے کلیگ تھے ابو نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ باہر رشتہ کرنا ٹھیک ہوگا امی نے کہا کہ آپ دیکھ لیں پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی اعتبار تو کرنا پڑتا ہے نا آپ دیکھ لیں اگر آپ مطمئن ہوں گے تو ہی ہم کوئی بات آگے چلائیں گے نہیں تو میں اس کو صاف سا منع کر دوں گی اور یہ بھول جائے گی اب آپی ابو بہت زیادہ سک نیچر کے ہیں لیکن ابو نے آپی میری خوشی کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کو اپنایا اور ان لوگوں کو گھر پر بلا لیا اور آپی وہ لوگ جب ہمارے گھر آئے ہیں تو بہت ہی سلجی ہوئی فیملی ڈیسینٹ لوگ اچھی باتیں دے کر میں نے بس اپنی بیٹی آپ کو دے دی بس آپی ان کی فیملی کی اتنی مخلص محبت تھی کہ میرے ابو کو ان کا صحیح چہرہ سامنے نظر آیا اور ابو نے کہا کہ بس بیٹا اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کر یہ بیٹیاں دی جاتی ہیں باقی نصیب کی بات ہے الحمدللہ آپی میرا نکاح جو ہے میرے محرم کے ساتھ ہو چکا ہے جنہیں میں اپنی دعاوں میں مانگ رہی تھی اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ آپی میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہت خوشیاں دی ہیں جس دن میرا نکاح ہوا ہے اسی دن آپی میرے ہزبن کی پرموشن بھی ہوئی اور یقین کرے میرے ابو کہتے ہیں کہ میں نے سنا تو تھا کہ رشتے جہیں اس حد تک برکت ثابت کرتے ہیں اگر نکاح ہو جائے تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کیونکہ آپی پرموشن ایسی تھی جو کہ آپی وہاں جس کمپنی میں نکاح کے دنی اللہ پاک نے اتنی خیر کی اور برکت دی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے میں آپی ڈیلی جو ہے تحجد کے وقت میں سورہ یوسف پڑھ رہی تھی اور دو نوافع صلات الحجات کے پڑھ کر اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیم اور بیچ میں تین مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بہترین کیا بلکہ آپی جو میرے تائبو کے بیٹے ہیں جن کا رشتہ میرے لیے آیا تھا ان کی آپی ابھی بڑی ایت کے بعد شادی ہوئی ہے اور ہم سب لوگ انوائٹڈ تھے خوشی کے ساتھ گئے ہیں اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھیں سب کا نصیب بہت بہت اچھا ہو جو نصیب میں ہوتا ہے آپی وہ مل جاتا ہے اللہ پاک سے بس مانگنے کی دیر ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ موجزات کیسے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں یقین ہو تو پل بھر میں موجزات بھی ہو جاتے ہیں وسیلے بھی بن جاتے ہیں ساری بات نیت صاف کی ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی منزلیں خود آپ کو پار کروا دیتے ہیں اپنی دعا میں کرت آپ ہی یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت ساری خوشیاں دے جتنے لوگ میری میریکل سٹوری کو کرت آپ ہی کی آواز میں سن رہے ہوں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بہن کی اور اپنی خود کے میریکل سٹوری جو ہم تک پہنچ آئی ہے اللہ پاک آپ کی بہن کو ان کی بیٹی کو خوش رکھ آنے والی زندگی میں آپ کی بہن کو خوشیاں دیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و آفیت کے ساتھ رخصت کریں اپنے گھر جائیں آپ کی آنے والی زندگی بھی بہت خوشگوار گزریں کوئی مشکل کوئی پریشانی نہ آئے سب کوئی نصیب بہت بہت اچھا ہو اور یہی دعا ہوتی ہے ہر بیٹی کے لئے بلکہ بیٹوں کے لئے بھی کیونکہ میری پیاریوں لازمی نہیں ہے کہ بیٹیاں ہی سٹرگل کرے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے بیٹے بھی بہت زیادہ زندگی میں سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ہم لڑکیاں تو پھر بھی رو کر یا کسی سے اپنی بات کو شیئر کر کر اپنی فیلنگز کو جو ہے سامنے رکھ دیتی ہیں کے بیچارے بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہترین کریں مقصد مدرز آ کر اپنے بیٹوں کی سٹوریز بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا اتنا سروائف کر رہے زندگی میں اس طرح پریشان ہے سفر کر رہے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ بس سب کے لئے آسانیہ کریں میری پیاریوں سب کے لئے دعا کیا کریں میری پیاریوں ان کی بڑی بہیں جو اللہ اس سمر ٹیوزڈے والے دن تاؤزن ٹائم پڑھنی تھی پیاری بہیں سوری یوسف اور صلات الحجات کے نوافر پڑھ کر دعا کریں تھی اللہ پاکہ بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لئے آسانیہ کی ہے خیر کی ہے آپ لوگ بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگیں دعا کریں انشاءاللہ آپ سب کے لئے بھی آسانیہ کریں گے آپ سب کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہیں لکھتی ہیں آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں میں آپ کو اپنی میرے کا سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو ایسا تھا کہ میری ایج 34 یورز ہو چکی ہے دو جگہ پر انگیجمنٹ ہوئی تھی اور آپی بات کچھ بھی نہیں ہوتی تھی اور ایسے ہی بات بگڑ جاتی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں لیکن آپی امی کبھی کچھ تو کبھی کچھ کر رہی تھی ظاہر ہے آپی انہیں میری فکر تھی ابو بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے اور آپی امی نے رشتے والوں کو پیسے دے دے کر کہہ لے کہ اب تو آپی ایسا ہو گیا تھا کہ تھک گئے تھے سب لوگ کے کبھی جو ہے کہ کوئی تو معجزہ ہو جائے آپی الحمدلہ میں ایجوکیٹیڈ ہوں جاب بھی کر رہی ہوں لیکن آپی پھر بھی ماں باپ کو کہیں نہ کہیں پریشانی تو ہوتی ہے اب آپی ایسا ہوا کہ میری ایک دوست ہیں مغرب کی نماز کے بعد دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھو اور تین سو اکتالیس مرتبہ 341 ٹائمز جو ہے یا لطیفو یا ودودو اللہ تعالیٰ کے یہ دو پیارے سنام پڑھ کر اپنے نیک نصیب کے لئے دعا کرو اول آخر درود ابراہیم جو ہے وہ ضرور پڑھ لی جیگا برحال آپی اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی اور ویدن آپی 21 ڈیز کے اندر اندر میرے لئے آپی ایسے ایسے بہترین رشتوں کی بارش ہونا شروع ہوئی کہ یقین کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس رشتے کو ہاں کریں اور کس رشتے کو نہ کریں میرے گھر والوں نے اس رشتے کو پریفر کیا جو انہیں بہترین لگا استخارہ کیا الحمدللہ آپی بہت ہی پوزیٹیو استخارہ آیا آپی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ میرا نکاح جو ہے ادھر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ابھی آپی دو مہینے بعد میری رخصتی ہے اپنی دو میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے دل کی دعاوں کو قبول کریں آپ کو اور آپ کی فیملی حسنین ڈائریز کو بہت بہت سارے خوشیاں دیں آمین سمہ آمین سبحان اللہ جزاک اللہ میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سب کا نصیب اچھا کریں میری پیاری بہن آپ کو بھی اللہ پاک بہت بہت سارے خوشیاں دیں خیر و آفیت کے ساتھ آپ رخصت دو کر اپنے گھر جائیں اور اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین اصباب آپ کے لئے بنائیں آمین سمہ آمین اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی کام رکھا ہوا ہے کسی بھی چیز کے لئے انہیں بڑھ سکتے ہیں تو میری پیاریو آپ لوگ کے دل کی کوئی بھی دعا ہے کوئی بھی ایسا کام رکھا ہے آپ لوگ بھی مغرب کی نماز کے بعد دو نوافع صلات الحاجات کے پڑھیں اس کے بعد جو ہے 341 ٹائمز جو ہے یا لطیفو یا ودودو اللہ تعالیٰ کے پیارے سے دو نام پڑھ کر اول آقی درودِ ابراہیم ضرور پڑھا کریں میں بار بار کہتی ہوں دعا کیجئے گا جو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں یقین سے مانگیں پیار سے مانگیں آپ مانگتے جائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے دعاوں پر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ بہت 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 پیار کرتے ہیں اور میری پیاریوں آپ سب کے لئے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وطلب سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں سب کے لئے موجزات ہوں جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتی ہیں اللہ سبحانہ وطلب انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد اتا فرمائیں جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ وطلب نیک بنائیں فرما بردار بنائیں حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں احساس کرنے والا بنائیں اللہ سبحانہ وطلب سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائیں اللہ سبحانہ وطلب ہم سب سے راضی ہو جائیں کوئی بھی غلطی کو تائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وطلب مجھے موف فرمائیں آمین سبح آمین میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیار رکھیں حسنین اور مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستے مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ